بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پی ایس ایل ایٹ کے چھبیسے میں میچ کے لیے راول پنڈیا سٹیڈیم میں میدان سجا ہے اور لاہور کلندر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور کلندر کے اپنے بلے باز فخر زبان نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے ستاون گندو پر ایک سو ستاون رنز کی دھوندار اننکس کھیلی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کو دو سو ستائس رنز کا حدف دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ پی ایس ایل کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں لاہور کلندر کے کپتان شاہین شاہ فریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو لاہور کلندر کے بلے باز فخر زمان نے فخریہ انننکس کھیلتے ہوئے تاون گند پر ایک سو پندرہ رنز بنائے جس میں آٹھ چکے اور آٹھ چوکے شامل ہیں فخر زمان نے اسلام آباد یونیٹڈ کے بولرز پر لاتھی چارج کرتے ہوئے ازادانہ سٹرکس لگائے اور کسی بولر کو خاطر میں نہیں لائے انہوں نے وکٹ کے چاروں طرف شارٹس لگائے انہوں نے پچاس گند پر اپنی سینچری بنائی کامران غلام نے تیس گند پر اکیالیس رنز کی اننگز کھیلی جس میں دو چکے اور چار چوکے شامل تھے سام بلنگ بیس گند پر دو چوکوں اور دو چکوں کے مدد سے بتیس رنز کی اننگز کھیلی ڈیویڈ ویسی دو گند پر چھے رنز بنا سکے جبکہ راشد خان نے پانچ گند پر پندرہ رنز بنائے جس میں ایک چکا اور دو چوکے شامل ہیں اس طرح لاہور کلندر نے مقررہ بیس اوورز میں کھیل کر پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو چھبیس رنز بنائے دو سو ستائیس رنز کا حدف دیا محج جتنے کے لئے اسلام آباد یونائٹڈ کو اسلام آباد یونائٹڈ کے گند بازوں کی بات کریں تو فضل حق فاروق کی سب سے زیادہ کامیاب رہے انہوں نے تین کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ محمد وسیم اور حسن علی نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا محج جلد محج جلد